اسلام علیکم ایوری وان اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے پلاننگ کمیشن کے فارمز کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ بھی جانا تھا کہ پلاننگ کمیشن کا فارم ون یا پی سی ون پروجیکٹ ڈاکومن ہوتا ہے جس میں پروجیکٹ کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز پروائیڈ کی جاتی ہے تو آج ہم پی سی ون کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹ شامل ہے ہم نے خبر پختنقاہ میں ایک بریل پرنٹنگ پر اسٹیبلش کی تھی اور اس کے لیے جو ہم نے پی سی ون بنائی تھی تو وہ پی سی ون میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ بریل ہوتا کیا ہے بریل پرنٹنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بیسیکلی شوٹ ہینڈ کی طرح ایک لینگوچ ہے لیکن یہ ابر ہوئے ڈاٹس کی صورت میں ہوتا ہے چونکہ یہ ویجیولی ایمپیرڈ یا نبینہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے نبینہ لوگ پر ان ابر ہوئے ڈاٹس پر اپنیوں یا پیر کر پر اس کو ریڈ کر سکتے ہیں آپ یہ تصویب میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پی سی ون کا ٹائٹل پہ جائٹی کیس میں یہ مانوگرام ہے پرامنچل گورنمنٹ کا اور پھر پی سی ون لکھا ہے اور پی سی ون کے بعد پھر اس پروجیکٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ آب کمپیوٹرائز بریل پرنٹنگ پریس ان گورنمنٹ انسٹیٹوٹ فور ڈا بلائنٹ ٹھیک ہے اور بریکٹ میں بھی جولی امپیرڈ لکھا ہے یہ اس لیے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اگر ہم بلائنڈ ہوگیرہ کہتے ہیں تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اس پر انٹرنیشنل کنونشن بھی ہے کہ ان کے لیے ہم پراپر ٹرمیوز کریں گے تو بلائنڈ کے لیے جو پاپولر ٹرمیوز ہوتا ہے وہ بھی کیولی امپیرڈ کا ٹرم ہے ٹھیک ہے پھر آگے اس پروجیکٹ کے بارے میں تیبیلیٹڈ فور میں کچھ انفرمیشن دی دیئی ہے یہ یعنی اس کا ڈی پی نمبر کیا ہے تو اڈی پی اوہ دنڈ بک میںohnہ جو اڈی پی بک میںوسیلشن ریFleCAT'll کیا ہے پھر دوسرے tprot میں میرہ دیا گیا ہے کہ اس پہرویٹ کİ پرویول فورام کون سا ہے اور یہ کون ھیکسی ڈیڈ کو اپروی ہو رو ہے تو اس ڈیڈت کا اپرویول فورم animales ورنڈ پی آمیں پرویمچلیáng مارڈ نیواز ورنڈ آمیٹ پاکستانی روپیز تھا ٹھیک ہے اور اس کا بریک اپ ڈیٹیل پھر ہم اس پی سی ون کے اینڈ پہ دیتے ہیں کہ مطلب یہ کوسٹ کہاں کہاں پہ انکر ہوگا ٹھیک ہے اور ان پہ ہم نے پھر اس ڈپارٹمنٹ کا نام نے کہا ہے جو اس پروجیکٹ کو ایگزیٹیوٹ کر رہا تھا تو وہ گورنان اڈا فیبر پاکتی کو سوچل ویل فیر سپیچل ایڈوکیشن ان ومن ایمپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو کیا تھا اب ہم اس کے پیج ون پہ آتے ہیں پیج ون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبیلیٹڈ فارم میں کچھ انفرمیشن ہم دیتے ہیں اس میں تین کولمز ہے یہ پہلا کولم سیریل نمبر دوسرا کولم دسکرپشن کا ہے اور تیسرا کولم ڈیٹیلز کا ہے ٹھیک ہے تو سیریل نمبر ون میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیم آب ڈا پروجیکٹ یعنی اس پروجیکٹ کا نیم کیا تھا تو اس پروجیکٹ کا نیم تا اسٹیبلشمنٹ آب کمپیوٹرائز بریل پرنٹنگ پریس ان گورنمنٹ انسٹیٹوٹ فور ڈا بلائنٹ پشاور ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ اور کنسٹرکشن میں فرق جانے اگر ہم کسی رینٹڈ بیلڈنگ میں کوئی پروجیکٹ اسٹیبلش کر رہے تو اس کیلئے ہم اسٹیبلشمنٹ کا ٹرم نیوز کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی کوئی بیلڈنگ یا فیسیلیٹی کنسٹرکٹ کر رہے تو پھر اس کیلئے کنسٹرکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کنسٹرکشن کورٹ جو ہے وہ سیول نویت کا ہوتا ہے اور کنسٹرکشن کے جتنی بھی پروجیکٹ ہے یہ سینڈیو ڈیپارٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پروجیکٹ کا پہ واقع ہے تو اس پروجیکٹ کا جو یہ ہم چونکہ ہمارے ہمارے اپنے ایک بلائنگ میں اسٹیبلش کر رہے تھی یعنی گورنمنٹ انسٹیٹوٹ فور بلائنڈ پشاور یہ نانک پورا میں واٹ یا ہے ٹھیک ہے پھر آپ رو نمبر تری میں دے کے آتورٹیز ریسپونسیبل فور تو اس میں ہمیں چھار آفشن لے گئے ہیں یعنی نمبر ون اس پروجیکٹ کو کون سپانسر کر رہے ٹھیک ہے تو اس کو سپانسر کر رہا تھا گورنمنٹ اپ خبر پختنخواہ فرم اٹس ای ڈی پی ٹھیک ہے اس کو کون کون ایگزیکیوٹ کر رہا تھا تو اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا تھا ڈیریکٹریٹ آف سوشل ویل فیر سپیشل ایڈکیشن ان ومن ایمپورمنٹ کیونکہ جتنے بھی ڈیریکٹریٹ سے یہ بیسیکلی ایڈمنسٹیٹو ڈیپارٹمنٹ کی ایگزیکیوٹنگ اورگنز ہوتے ٹھیک ہے اور پھر جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو پھر اس کو کون مینٹین رہے گا بے کون اس کوپرےٹ کرے گا تو وہ بھی ڈیریکٹریٹ آف سوشل ویل فیر zijn ڈے دیپارٹمنٹ ہے ڈیریکٹریٹ آف سوشل ویل فیر دیپارٹمنٹ کونس ایڈ Đپارٹمنٹ کیٹل برپرٹمنٹ ہے ڈیپارٹمنٹer دیکھیں تو였습니다 ویل فیر سپیشل ایڈکیشن ان ومن ایمپاورمنٹ دپارٹمنٹ کیونکہ پاک تو یہاں پہ ہم نے یہ انفرمیشن پét دینی ہوتی ہے اچھا یہ ہے پروجیکٹ کب کمینس ہوگا جی کہ اس کی جو کمینس منٹ ڈیٹھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیکیکیکیکیکو فس جولئی ٹونٹی ٹونٹی سے خاربprendین چلہ ہوتا ہے کی کمنسمنٹ ہوتی ہے شروع ہوتا ہے پھر یہ ختم ہوتا ہے various پھر یہ تیز زیونی ہوتی ہے کیا مسلا کچھ ٹھیک ہے تو یہ پروجیکٹ شروع ہوتا تھا اس کو فسٹ جولئی ٹونٹی ٹونٹی کو و Seit ٹونٹی کو فونٹی کلیٹ ہونا تھا ٹھیک ہے ہمارے زیادہ تر یہ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں نا یہ تین سال کیلئے ہوتے ہیں کیونکہ جو انٹیگریٹڈ بجٹ کال سر بلر ایشو ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ تین سال کے پروجیکٹس کو بنائیں تاکہ ترو فاروڈ کی لیابیلیٹی کو کم سے کم کیا جا سکے اچھا پھر آپ رو نمبر فور میں دے کے پلان پرویجن تو اس میں نمبر ونٹ آکشن ہے اےپ ڈا پروڈکٹس ملکیٹس اینکلودڈ دے میڈین ٹرم آپ فیار فیر پلان سپیسی فی ایکچوال اینکیشن تو یہ یاد رکی یہ چونکہ پروینشل ای ڈی پی پروجیکٹ تھا تو اس کے پروین Eduardo میں ہمارے پاس فیر فیر کے پلان اکثر نہیں ہوتے زیادہ تر جو فیر فیر کے پلان سے یہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے تو جو ٹویل پر فیر فیر پلان تھا فور ٹووزنڈ ایٹین ٹو ٹونٹی تری اس میں یہ بتایا گیا تاکہ سوشل سیکٹر کو ڈبلپ کیا جائے گا جو کریٹ کی جائے گی اور جو جی ڈی پی گروتھ ریڈ ہے اس کو سون پرسنٹ پر لے جائے جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فائف لیئر پلانز میں یہ اوبجپٹیوز ہم بریل پرنٹنگ پریس بناتے ہیں تو اس سے ہمارے جو ویجوالی ایمپیرڈ بچوں کیلئے سکولز ہیں ان میں انرولمنٹ زیادہ ہوگی کیونکہ پھر کتابیں ہم ان کو آسانی سے پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بریل پرنٹنگ پریس بناتے ہیں آج کل ہمارے پاس بریل پرنٹنگ پریس نہیں ہے فار ایکزامپل تو ہم پھر دوسرے صبح سے اپنی زویاد پرے کہیں گے جس کی وجہ سے جو انرولمنٹ ریشو ہوگی وہ بہت کم ہوگی اور ڈروپ آؤٹ ریشو زیادہ ہوگی تو اگر ہم ریل پرنٹنگ پریس بناتے ہیں تو ہم پھر ان بچوں کو کتابیں پروائیڈ کر سکتے ہیں ان کو فری ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح پھر ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ہوگی اور یہاں سے پارک ہونے کے بعد پھر وہ کوئی جوب کر سکتے ہیں اور کوئی میننگ پول ایمپلائیمنٹ میں اگر وہ انگیج ہو تو یہ معاشرے کے لیے مفید شہری بنیں گے بجائے اس کے کہ وہ معاشرے پر بوجھ بن جائے تو آپ یہاں پہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں میں اس کو سکرول ڈون کرتا ہوں آپ اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پاؤس کر دیں اور پھر اس کو پڑھ لیں میں نے توڑا سا ڈیٹیل میں اس کو الابوریٹ کیا ہے اچھا اس میں جو دوسرا اوپشن ہے وہ یہ ہے اگر فائف یہ پلان میں شامل بھی نہ ہو چونکہ یہ پروینچل ایڈی پی سے ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم جو پروینچل ایڈی پی بناتے ہیں وہ ہم نورمالی ہر سال کے لیے بناتے ہیں تو یہ ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں مطلب ایڈی پی سے بھی ہم اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ایڈی پی سے بھی ہم اس کو انکلوڈیٹن سے بھی نہ کر سکتے ہیں ایڈی پی سے بھی ہم اس کے لیے بلوک پرویجن کی تک سکتے ہیں لیکن جب ہم پرویجن سبت کرتے ہیں تو پی سیول میں اس کی بریقے بھول دیٹیل دیتے ہیں اور اس کی بریقے بھولیٹیل کا جو ٹوٹل بنتا ہے تو وہ ہمیں بلوک پرویجن کی صورت میں بھی کیا جاتا ہے اور ریلیز بھی کیا جاتا ہے لیکن ہم نے پھر expenditure جو کرنے ہوتا ہے وہ ہم نے پی سی ون میں دیئے گئے break up کے مطابق کرنے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو break up ڈیٹیل end میں آ رہی ہے کہ ہم کس طرح پر اس کی costing کریں گے تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے ن اے ٹھیک ہے total block provision یہ بھی این اے ہے amount already committed یہ بھی این اے اچھا یہ اب دے گے سکس نمبر پہ amount proposed for this project ٹھیک ہے تو اس کی جو تین سال کی لیے ہم نے costing کیے دوزر بیس اکیس میں سپیر فونٹی تری point seven to five million کا خرچ آئے گا یہ خرچ ہے اس لیے زیادہ آ رہا ہے کیونکہ ہم اس میں printing پریس کی جو آہ مشین ہے وہ پروکیور کریں گے اور اس کی جو ویلو ہے وہ تقریباً کوئی آہ دو تین کروڑ روپے بنت ہے تو اس وجہ سے پہلے سال میں اس کی costing زیادہ ہوگی پھر دوسری اور تیسرے سال کی لیے ہمیں جو expenditure درکار ہوں گے تو وہ کم ہے مطلب تیرہ دوسری سال کی لیے تیرہ شریعہ چھوٹ چار ملین اور تیسرے سال کی لیے یعنی دوزر بہت تیس میں پھر دس اشارے آٹھ تو ساتھ ملین کے پیسے ہمیں درکار ہوں گے ہم یہ expenditure پروپوز کر رہے ہیں کہ اس پہ کرے چونکہ یہ operational expenditure ہے تو operational expenditure پہ کم ہوتے ہیں اچھا یہ ڈوٹل بن رہے ہیں اس پر جو ڈوٹل خرچ آئے گا یہ 68.196 ملین بن رہا ہے اور میں نے بریکٹ میں یہاں پہ دے کہ اینکسچر ون یعنی اس آسٹنگ کی بریک اپ ڈیٹیل آپ اینکسچر ون میں انڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم بات میں پیر اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دو ہزار بیس 21 میں اس کیلئے کیا الوکیشن کی گئی ہے ہم کہتا ہے کہ اس کیلئے ابھی کوئی الوکیشن نہیں کی گئی ہے کیونکہ ابھی ڈیٹی بی سی ون اپرو نہیں ہوا ہے صرف اس کیلئے ٹوکن الوکیشن کی گئی ہے ڈیٹی بی بھوگ میں جب ہم یہ پی سی ون اپرو کریں گے تو پھر ہم فنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کے سٹیک اپ کریں گے کہ وہ ہمیں دوزار بیس 21 کے لیے فرمز رہیس کریں ٹھیک ہے اگر اب آگے اگر آپ جائے تو پھر یہ ہے ڈسکرپشن آب دا پروجیکٹ ٹھیک ہے تو اس میں آپ پورے پروجیکٹ کو ڈسکرائب کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ بریل پرینٹنگ پریس اسٹیبلش کرتے ہیں آپ بریل پرینٹنگ پریس کیوں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں ہم اس لیے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختlt خواہ حکومت کے پاس کوئی بریل پرینٹنگ پریس کی فریسیوٹس speech نہیں ہے تو اس وجہ سے بینہ بچوں کیلئے ہمارے پاس کتابیںDRN نہیں ہیں اور ہم اپنی ضروریات گار Shapneemer of Punjab سے پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم یہ بریل پرنٹنگ پر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے اپوپنٹس ہوں گے اس کی ٹوٹل کوسٹنگ کتنی آ رہی ہے اور پھر ہم اس کو کس طرح یوٹلائز کریں گے اور کن کن مقاصد کیلئے یوٹلائز کریں گے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ ڈسکرپشن آب دا پروجیکٹ میں دے دی ٹھیک ہے میں اس کو سکرول ڈاون کر رہا ہوں آپ اس کو پاؤس کر کے پڑھ کر پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے ہمارے ہم دلو یہ پروجیکٹ کر رہا ہے اس کے ہمارے سیکٹر ڈیولپمنٹ کے اوبجیکٹس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ بنتا ہے تو یہ پروجیکٹ سوشل سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور سوشل سیکٹر میں گورنمنٹ آف خیور پختلپا کی یہ اوبجیکٹس ہے کہ وہ اللہ مارجن ٹلائز سیکس آب دا سوسائیٹی کو ریہیبیلیٹیٹ کریں اور ان کو اپاور کریں ٹھیک ہے تو یہ پروجیکٹ جو ہم ابھی کر رہے ہیں بریل پرنٹنگ پریس تو یہ بھی بیسیک لیے ایک والنرے وال اور مارجن لائز سیکس یا انویجوالی ایمپیرد بچوں کے لیے یہ کتابیں پبلش کرے گا پرنٹ کرے گا تو یہ کتابیں جب پرنٹ کرے گا تو ہماری جو انرولمنٹ ریشو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور براک آؤٹ ریشو کم ہوگی اور اسی طرح انویجوالی ایمپیرد بچوں کو ہم ریہیبیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایمپاور بھی کر سکیں گے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پروجیکٹ کے جو اوبجیکٹوس ہیں یہ سیکٹر کے اوبجیکٹوس کے ساتھ الائن ہے ٹھیک ہے پھر ہم اگر رو نمبر سکس میں جاتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ دیتے ہیں کہ دسکرپشن کیا ہے اس کے پروجیکٹ کے پیرامیٹر ٹیکنالوجی پرانسپر اسپیکٹس اور دیگر جو ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ کیا ہے اس میں جو پہلا پیرامیٹر ہوئے کہتے ہیں کہ ڈسکرائب دہ پروجیکٹ ان انڈکیٹ اگزیسٹنگ فیسیلیٹی ان دے ایلیا یعنی کیا بریل پرینٹنگ پریسکیبر پکتنکا میں کوئی اور ہے تو ہمارے پاس جو کہ کوئی نہیں ہے اس وجہ سے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہ کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے یہاں پہ ہم وہ ٹیکسٹ انسٹ کریں گے ٹھیک ہے آگے اگر ہم جاتے تو یہ جسٹیفیکیشن آب دہ پروپوز پروجیکٹ یعنی ہم آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں تو جسٹیفائی اس بیس پہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے جو اگجیکٹوز ہیں یہ ہمارے سکٹر ڈولیپنٹ کے اگجیکٹوز کے ساتھ ہے اور ہمارے جو بھی جولی ایمپیرٹ بچوں کے سکول ہیں ان میں ڈروپ آؤٹ ریشو بہت بہت ہائی ہے اور انرولمنٹ ریشو کم ہے کیونکہ بریل بکس اویلیپل نہیں ہے ہم گورنمنٹہ پنجاب سے اپنی ضروریات پورا کرتے ہیں تو اکثر ہمیں کتابیں وقت پہ اویلیپل نہیں ہوتی جس کے وجہ سے جو ایڈکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے ویجولی ایمپیرٹ بچوں میں تو وہ بھی بہت لا ہے تو یہ آپ جسٹیفیکیشن میں دے سکتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم بریل برینڈنگ پریس اسٹیلیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے جاتے پروائیٹ ڈیٹیلز اوپ ڈے ایکوپمنٹ مشینری ریپائیڈ فور ڈا پروجیکٹ یعنی اس پروجیکٹ کے لیے ہم کون کونسی مشینری اوپ ایکوپمنٹ پرچیس کریں گے تو اس کی لیے ہم بریل برینڈنگ پریس کری دیں گے ٹھیک ہے پروکیور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوئی آئی ٹی پیپنٹ بھی درکار ہوں گی وہ ہم لیں گے کچھ فرنیچر اور فیکسچر ہمیں چاہیے ہوگا تو وہ ہم یا یا ذکر کریں گے لیکن وہ ہم یہاں پہ صرف منشف کریں گے کہ انیکسچر میں آپ دیکھیں کیونکہ اس کی ساری یہ ڈیٹیل جو ہے پروکیور کرمنٹ کی ٹوز اور ایکوپمنٹ کی وہ ہم انیکسچر میں دیں گے انیکسچر ٹو کے بعد یہ شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو کٹیگریز کر سکتے ہیں مثلا آئی ٹی پیوپنٹ کو ہم انیکسچر ٹو پہ رکھ سکتے ہیں فرنیچر انفرسٹرکچر کو ہم انیکسچر ٹری پہ رکھ سکتے ہیں جنریٹر وغیرہ یا ڈیگر جو چیزیں ان کے لیچ چاہیے تو اس کو ہم سب سی پوٹ انیکسچر میں رکھ سکتے ہیں اچھا فیزیکل انفرسٹرکچر کیا اس میں انوال ہے اس پروڈیکٹ میں نہیں فیزیکل انفرسٹرکچر اس میں اس لئے انوال نہیں ہے کیونکہ یہ ہم ورنمنٹ سکول فور دو ویجو ویم پیر چیلڈرن اٹھلان اپ گوڑا اس میں اسٹیبلش کر رہے ہیں تو ہمارے پاس انفرسٹرکچر ہے اس وجہ سے ہم کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ نہیں کر رہے ہیں اچھا اس میں کون کون سیشیو انوال ہے اگر آپ کو کوئی ایشیو آپ پرسیو کر رہے ہیں تو آپ وہ یہاں پہ انٹر کر لے ٹھیک ہے اچھا یہ کسٹ اسٹیمیشن ہم نے کب کی تھی یعنی جو ہم ہم نے اس پروجیکٹ کی کوسٹنگ کی ہے تو یہ اسٹیمیٹس ہم نے کہا سلیے تو یہ ہم نے نومبر دسمبر میں مارکٹ سروے کیا تھا اور اس سروے کی بیس پر ہم نے یہ پرائیس مینشن کی ہے کہ ہر ٹول اور ہر ایکوپمنٹ کا یہ یہ پرائیس ہوگا جس کو ہم اسٹیمیٹ لگا ہے پھر اس پر ٹیکس وغیرہ اس کے ساتھ انکلوڈ کیا ہے اچھا اس کی انوال آپریٹنگ اور مینٹیننس کوسٹ کیا ہوگا تو اس کا انوال آپریٹنگ کوسٹ مطلب جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو رن کرنے کے لیے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں سٹاپ درکار ہوگا تو سٹاپ کے لیے کچھ ایکسپینڈیچر درکار ہوں گے پھر یوٹیلیٹس کی مطلب میں ہمیں کچھ ایکسپینڈیچر درکار ہوں گے ریپیر اور مشینری کی مطلب میں ہمیں کچھ ایکسپینڈیچر درکار ہوں گے تو جو روٹین کے ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو اس سینی یعنی شویل اپنی ایکسپینڈیچر میں ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ منشن کریں کہ یہی ایکسپینڈیچر درکار ہوں گے لیکن اس کی کوسٹنگ ہم پروجیکٹ کی کمپلیشن کے بعد کریں گے ایمپلیمنٹیشن میتوڈالوجی جہاں پہ آپ یہ ذکر کریں کہ آپ اس پروجیکٹ کو کس طرح فیز وائز ایمپلیمنٹ کریں گے یعنی جب پروجیکٹ اپروو ہوگا تو ہم پروکیورمنٹ کیلئے ایڈورٹائزمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ہائرنگ کیلئے بھی ایک ایڈورٹائز کریں گے یا ہیومن ریسورس کی ریکروٹمنٹ کیلئے بھی ہم اخبار میں شٹیار دیں گے پھر جب چیزیں پروائیڈ ہو جاتی ہے پھر کیا کریں گے اور یہ سٹیپ بھل سٹیپ آپ ڈیفائن کریں کہ آپ نے اس پروجیکٹ میں کیا کیا کرنا ہوگا اچھا اس میں کوئی ایکوٹی وغیرہ انوارڈ ہے یا نہیں ہے آپ کو سرو نمبر ٹین دیکھ لیں یا ہم نے نوٹ اپکیبل لے گئے کیونکس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں انوارڈ ہے اچھا بینیفیٹس آف دا پروجیکٹ کیا ہے بینیفیٹس اس کے یہ ہی ہے آپ اس کو کوانٹی فائی بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک الگ طریقہ ہے وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہم سوشل بینیفیٹس کو کس طرح کوانٹی فائی کر سکتے لیکن اس کے بینیفیٹس یہ ہے کہ ہمارے جوی 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 امپیرڈ بچوں کے سکولز اس میں انرولمنٹ ریشو زیادہ ہوگی دروپ آٹ ریشو کم ہوگا ایڈیوکیشن کا سٹینڈرڈ اپروو ہوگا اور پنجاب اور دیگر صور پر ہماری ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی تو اس طرح کے آپ بینیفیٹس لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بینیفیٹس کو ہم دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈائرک بینیفیٹ کیا ہے اور انڈائرک بینیفیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں تیت منتظر میں کیا کردیا ہوں تو سکنے سکنے سپنا کر رہا ہوں آپ اس کو پڑھ لے تو کسانے پچھر کلیر ہو جائے مین پاور ریکوائرمنٹ دو مین پاور ریکوائرمنٹ ہیہاں پہ تو نرل لگائے لیکن مین پاور کی ریکوائرمنٹ ہوں کہیں گے انکسٹر 7. اگر ہم انکسٹر 7 میں من پاور کی ریکائرمنٹ دیتے ہیں بریل پرینٹک کرنے کے لیے کون کونسی تیجورس کی ضرورت ہوگی مینجر ہوگا بریل آہ تیجور ہوگا بک بائینڈر ہوگا تو اس طرح کی جتنی بھی من پاور کی ریکائرمنٹ ہے وہ بھی آپ انکسٹر میں اس کا ذکر کریں ٹھیک ہے تو بس یہ ہو گیا آپ کا PC1 کی گیا اس کے بعد پر کہتا ہے کہ کہ کس نے پریپیر کیا اس کا یہاں پہ وہ سائن کرے گا اور اس نیچے اس کا نام آئے گا کس نے پھر اس کو چکککا ہے ایڈگ ہے جو اس کو چکک کرتا ہے تو وہ یہاں پہ اپنا نام لے گا اور سائن کرے گا اور پھر کس نے اس کو взятьان کرے گا تو نورملی بلک سیکٹر میں جو سینیئر پلیننگ آفیس ہوتا ہے وہ اس کو اگزامن کرتا ہے اور پھر آخر میں منسٹیٹو ڈپارٹمنٹ کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ اس کو اپروو کرتا ہے تو یہاں پہ ان کے نام لے کے جائیں گے اور وہ یہاں پہ سگنیچر بھی کریں گے تو امید ہے آپ پی سی ون کو سرسری سمجھ گئے ہوں گے اگلی ویڈیو میں ہم پھر اس کی کوسٹ کریں گے کہ ہم کس طرح کوسٹ کلپلیٹ کریں گے تینکیو میری مچ